السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینیتی بکار ایک نہایت ہی اہم اور پیچیتہ جو ہمارے معاشرے کو مسئلہ درپیش ہے وہ نظرِ برد کا ہے یعنی نظرِ برد ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی بھی لگتی ہے اور اسی طرح جنابِ ربی علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق جنات کی بھی نظر لگتی ہے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا یا جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حسل کر رہے تھے دورانِ حسل ان کے کندے سے کچھ کپڑے کا حصہ، کرتے کا حصہ نیچے اتر گیا اور بائے ایک صحابی رسول موجود تھے انہوں نے ارکی طرف دیکھا اور ان کا کندہ دے کر کہا کہ وہاں کیا خوبصورت ہیں تو بس ان کا یہ جملہ کہنا تھا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اپنے جہاں پر عصل کر رہے تھے وہیں گر گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو یعنی کہ نظر تم نے لگا دی اس کو حضرت عبداللہ بن عامر کو تو پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسنجا وغیرہ وضو بغیرہ کروایا اور اس کے بعد وہ کرتا ہوں ان کے قدے پر ڈالا اور بور ٹھیک ہو گئے تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسی خواتین جو بہت زیادہ نیک اور صالح ہوتی ہیں عمالے صالح کو اختیار کرتی ہیں باوجود اس کے جنات ان کو تنگ کرتے ہیں اور جنات کو ان پر بار بار ہما وقت ایسا حملہ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس پریشانی کو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا وجہ ہے کہ باوجود ہمارے نیک عامال کرنے میں یہ مخلوق ہمیں کیوں تنگ کرتی ہیں تو بہنوں بھائیوں اور دوستوں اس کے لیے نہایت ہی آسان حل امام الانبیاء سید الانبیاء حاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ایک چیز تو یہ کہ جیسے میں نے عرض کی کہ انسانوں کی جنات کی اور اسی طرح والدین کی اپنے بچوں کو بھی نظر لگتی ہیں اکثر والدین کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں لیکن یہ کوئی نظر ہماری کیسے لگی لیکن واقعہ تک یہ نظر لگتی ہے تو اب اس کا حل جو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے جناب الانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سطر مابین اعیون الجنی وعورات بنی آدم اذا وزا احدهم سعوبہ این یقول بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم کہ اگر تم جس وقت اپنے کپڑے تبدیل کر رہے ہوتے ہو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ مر خواب و خواتین ہو یا خواب و مرد ہو وہ جب کپڑے تبدیل کر رہے ہوں یا والدین ہو وہ اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کر رہے ہوں لباس تبدیل کر رہے ہوں تو اس وقت اگر لباس تبدیل کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو خدا بندِ قدوس جنات کو اس وقت کے لیے جس وقت وہ کپڑے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ جنات کو اندھا کر دیتے ہیں جس سے انسان ان کی نظرِ بل سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ بل سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے تو میرے سننے والے میری مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ طور پر اس کا احتمام کریں کیونکہ یہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو زیادہ خواتین پر حولہ کرتی ہے تو اکثر ان کو نظرِ بل لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے جنات چونکہ ہم انسان کبھی بھی جب اپنا لباس چین کرتا ہے ہم سوچیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان تو نہیں دیکھ رہے لیکن جنات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی نظرِ بل سے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں لہٰذا ہم یہ احتمام کریں کہ جب بھی کپڑے تبدیل کریں خود بھی اور اسی طرح والدین اگر اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کروانے لگیں تو تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے احتمام فرمائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انشاءاللہ آپ جنات کے شروع سے محفوظ رہیں